بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم از صدر رحمان وی آر سٹڈنگ آباوٹ چپٹر نمبر ایٹ دیٹیز کیمیکل ریکٹیوٹی تو آج ہم اس چپٹر میں نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے دیٹیز الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر اب آپ کے ذہن میں آتا ہے what is الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیا ہے تو چلیں اس کے پہلے نام پہ گور کرتے ہیں دیکھیں الیکٹرو پازیٹیو کتنے لفظوں سے مل کر بنا دو سے پہلا لفظ ہے الیکٹرو الیکٹرو کہاں سے نکلا ہے الیکٹران سے اب دیکھیں پازیٹیو میں پازیٹیو جارج تو اب جب کوئی بھی ایٹم اپنے الیکٹران کو لوس کرتا ہے تو لوس کرنے کے بعد اس پہ چارج جاتا ہے پازیٹیو اور جب پازیٹیو جارج جائے گا تو آپ کا ایٹم کس میں کنورٹ ہوگا پازیٹیو آئین میں تو جب کوئی بھی ایٹم اپنے الیکٹران کو لوس کر کے پازیٹیو آئین کی فارمیشن کرے گا تو ایسے ایٹم کو یا ایسے ایٹم کو نام کیا دیں گے الیکٹرو پازیٹیو اور اس کے اس کریکٹر کو نام کیا دیں گے الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر اب دیکھتے ہیں کہ what is الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیا ہے اب نام سے کافی حد تک سمجھ آگئے تو اب ہمارے پاس اون سے ایلیمنٹ اپنے الیکٹرون کو لوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا کیا میٹل الیکٹرون کو لوس کرتے ہیں یا نون میٹل الیکٹرون کو لوس کرتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا کہ میٹل تو آپ دیکھیں ہاں پر میٹلز ہے دا ٹنڈنسی کہ میٹل ایٹمز جو ہیں وہ یہ رجحان رکھتے ہیں تو لوس دیر ویلنس الیکٹرون کہ وہ اپنے باہر والی شل کے الیکٹرون کو کیا کریں لوس کریں تو جب وہ باہر والی شل کے الیکٹرون کو کیا کریں گے لوس تو لوز کرنے کے بعد on پہ چارج جائے گا پاؤزیٹیو اور جب پاؤزیٹیو چارج جائے گا تو وہ پاؤزیٹیو چارج آنے سے هو قسمیں کنورٹ ہوں گے پاؤزیٹیو آئین میں تو میٹل ایٹم یہ رجحان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے باہر والی شل کے الیکٹرون کو لوس کر کے پاؤزیٹیو آئین کی فارمیشن کریں تو ان کے اس کریکٹر کو نام یا دیتے ہیں الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر تو اس پروپٹیز آف ایمیٹل اس پروپٹیز آف ایمیٹل لوس کر کے ٹائن بناتا ہیں اس الی المیٹ کو کہتے ہیں trochę positive اور اس اس کو نام کیا دیتے ہیں Em esses character اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزمپل لیتے ہیں کہ کیسے وہ الی ایگزمپل لوس کر کے ٹائن بناتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ایگزمپل لی ہے یہ کئی دفعہ بڑھ چکے ہیں اب のیaji صوڈیم کی بات کریں تو کیا سوڈیم کا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے میں نے پاس ٹیم اب اب ٹیم کا 17 ، تو اس میں پروٹان بھی 11 ہوں گے اور جب یہ نیوٹرل ہوگا تو اس میں الیکٹرون بھی کتنے ہوں گے 11 ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ پروٹان تھو آگے نیوکلس میں الیکٹرون نیوکلس کی گرد ریوال کرتے ہیں پہلے شیل میں 2 دوسرے میں 8 اور تیسرے میں کتنے آگے بن تو 2 اور 10 10 اور 1 کتنے ہوگے کیا رہا لیں جی میں نے اس کے الیکٹرون مختلف شیلز میں ارنجز کیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کا باہر والے شیل پہلے والے دوسرے والے تیسرے والے اب دیکھیں آپ پر 1 2 3 اس کے باہر والے شیل جو ہے وہ ہمارے پاس 3 والے اور 3 والے میں کتنے الیکٹرون نظر آرہے ہیں 1 اب آپ نے پڑھا تھا کہ تیسرے شیل میں کم از کم 8 الیکٹرون ہوں گے آپٹرٹ کمپلیٹ ہوگا تو ایٹم کیا ہوگا ہمارے پاس سٹیبل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اب سوڈیم کے باہر والے شیل میں ایک الیکٹرون ہے اس میں 8 الیکٹرون نہیں تو یہ انسٹیبل ہے اب دیکھیں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک ایٹم اپنے باہر والے شیل میں 8 الیکٹرون کو پورا کرنے کے لئے یا تو الیکٹرون لوس کرتا ہے یا گین کرتا ہے یا کیا کرتا ہے ہمارے پاس شیئر کرتا ہے اب یہاں پر 1 الیکٹرون تو کیا کرے گا آپ نے پڑھا تھا کہ ایسے ایلیمنٹ جن میں 3 یا 3 سے کم الیکٹرون ہوں گے وہ ہمیشہ الیکٹرون کو کیا کریں گے لوس تو پھر سوڈیم انرجی کو گین کرنے کے بعد اپنا ایک الیکٹرون لوس کرتا ہے اور جب لوس کرے گا تو یہ شیل ختم ہوگا اور اس کا باہر والے شیل یہ سیکنڈ والا بنے گا جس میں کتنے الیکٹرون ہیں 8 ہیں اس کا آپٹیٹ کیا ہوگا کمپلیٹ ہوگا اور یہ آپٹیٹ کمپلیٹ کر کے کیا ہوگا سٹیبل ہوگا آپ دیکھیں الیکٹرون لوس کرنے کے بعد یہ شیل ختم ہے الیکٹرون کتنے رہ گیا اب پیچھے ایک لوس کرنے پر الیکٹرون رہ گئے ٹین پروٹان الیون کے ادھے گئے ہیں تو اب پلس مائنس مائنس الیون میں سے ٹین نکالنے تو کیا ہے ون اور بڑی رقم کے ساتھ سائن کو ان سے پلس کا تو پلس ون آئے تو جب بھی کوئی بھی ایلیمنٹ اپنے الیکٹرون کو لوس کرتا ہے تو الیکٹرون کی کمی کی وجہ سے وہاں پر اس کے پر چارج کہے گا پلس اب سوڈیم نے ایک الیکٹرون کو لوس کیا ایک الیکٹرون کی کمی کی وجہ سے اس پر چارج رہ گئے پلس ون یہاں تک بہت سمجھ آئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوں اریکشن کی مدد سے شروع کیا اب اس پر کوئی چارج نہیں ہے تو یہ ایٹم ہے جب سوڈیم نے ایک الیکٹرون کو لوس کیا تو جب لوس کیا تو لوس کرنے کے بعد سوڈیم کی اوپر چارج رہ گئے پلس ون تو اب دیکھیں جب اس کے اوپر پلس ون آگیا تو یہ گنورٹ ہوگیا پازیٹیو آئین میکٹ آئین میں تو اب آپ نے دیکھا تھا کہ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیا ہے آپ دیکھیں آنپا اب ایسا کوئی بھی ایلیمنٹ جو الیکٹرون لوس کر کے پازیٹیو آئین بنائے اس ایلیمنٹ کو کہتے ہیں الیکٹرو پازیٹیو اور اس کے اس کریکٹر کو نام کیا دیں گے الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کیا تھا بس سمجھ آگئے اب کوئی ایلیمنٹ جتنی جدی الیکٹرون کو لوس کر کے پازیٹیو آئین بنائے گا اتنا وہ زیادہ الیکٹرو پازیٹیف ہوگا اور وہ ایلیمنٹ جو جتنی مشکل سے الیکٹران لوس کر کے مشکل سے پازیٹیف بنائے گا اتنا وہ less الیکٹرو پازیٹیف ہوگا یہاں تک بس سمجھا گی چلیں نیکس جلتے ہیں اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے یہ تو ہمارے پاس دیفنیشن ہوگی اور ساتھ میں کیا ہوگی ہمارے پاس ہے اگزیمپل ہوگی چلیں نیکس جلتے ہیں اب آپ نے چپٹر نمبر 1 میں ایک دیفنیشن پڑی تھی والنسی تو what is والنسی والنسی کیا ہے آپ اس اچھے طریقے سے بڑھ چکے ہیں تو اب میٹل کی والنسی کو ہم سٹریڈی کرتے ہیں میٹل کیلئے والنسی ہم کیسے چیک کرتے ہیں والنسی آف میٹل اب والنسی کیا ہے آپ نے کہا کہ میٹل تو الیکٹران لوس کرتے ہیں تو ایک میٹل ایٹم جتنے نمبر آف الیکٹران لوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس کی کیا کہلائے گی والنسی کہلائے گی تو آپ دیکھیں اگر میٹل کی والنسی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جتنے نمبر آف الیکٹران lost by an ایٹم آف میٹل ایک میٹل ایٹم سے جتنے نمبر آف الیکٹران لوس کیا جاتے ہیں تو جتنے وہ الیکٹران لوس کرے گا اس کی کیا کہلائے گی والنسی کہلائے گی ٹھیک ہو گیا چلیں جس کے ایک ایک ایکزیمپل اب مجھے بتاؤ یہاں پر سوڈیم نے میں کتنے الیکٹران لوس کیا ہے ایک لوس کیا ہے تو جب سوڈیم ایک الیکٹران لوس کر رہے تو اس کا مصودیم ایٹم کی فلنسی کیا ہوگی ہمارے پاس سر one ہو گی اب بات کرتے ہیں ایک اور ایکزیمپل دیکھیں ہاں پر میں نے لکھا زینک نے دو ایٹران لوس کر کے زینک آئین بنایا کہ ایٹران بنایا پازیٹی بایا اب اس نے کتنے الیکٹران لوس کیا ہیں دو تو جب زینک دو الیکٹران لوس کرے گا تو زنگ کی ویلنسی کیا ہوگی ہمارے پاس ہے 2 تو ایک میٹل ایڈم جتنے نمبر آف الیکٹرون لوس کرتا ہے تو جتنے نمبر آف الیکٹرون لوس کرتا ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس ہے ویلنسی کہلاتی ہے یہاں تک سمجھ آگئی تو لیں جی آج یہاں تک اب نیکس پیکچر میں ہم اس کے ٹرینڈ کو سٹڈی کریں گے کہ اس کا پیریٹ میں کیا رجحان ہے کیا وہاں پر ایلیمنٹ تو ایلیمنٹ جب ہم موف کرتے ہیں پیریٹ میں تو کیا یہ انκریز کرتی ہے یا دیکریز کرتی ہے اسی طرح ہم گروپ میں بھی اس کے ٹرینڈ کو سٹڈی کریں گے کہ جب ہم top to bottom موف کرتے ہیں تو کیا الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر انکریز کرتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے دیکریز کرتا ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اب اسے دیکھنا ہے آپ نے کیا پڑھا اب دیکھیں الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر دیکھیں نام سے ساری بات شو ہوگی تھی کہ جب بھی کوئی بھی الیمنٹ الیکٹران کو لوس کرے گا تو لوس کرنے کے بعد پازٹیو بائن بناتا ہے تو اس کے اس کریکٹر کو نام کہہ دیتی ہے الیکٹرو پازٹیو کریکٹر تو اس کی پہلی لائن میں ڈیفنیشن ہے کہ میٹل ہیو تر ٹنڈنسی تو لوس دیئر بیلنس الیکٹران آپ کی جتنے بھی میٹل ایٹمچ ہیں ان کی یہ صلاحیت ہوتی ہے ان کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے باہر والے شل سے الیکٹران کو کیا کریں لوس کریں تو جب وہ باہر والے شل سے الیکٹران کو لوس کریں گے تو لوس کرنے کے بعد کس کو پیدا کریں گے پازٹیو آئین کو کیا ٹائن کو تو دیس پرابٹیز آف میٹل میٹل کی اس پرابٹیز کو نام کہہ دیں گے الیکٹرو پازٹیوٹی یا ہم اسے نام دیں گے مٹالی کریکٹر کیونکہ یہ کریکٹر میٹل کا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے منٹالی کریکٹر کہہ رہے ہیں تو یہاں تک آپ کی ڈیفنیشن لوگی سے ٹک لگا لیں The more easily a metal loses electron جتنی آسانی سے metal atom اپنے electron کو lose کرے گا The more electropositive it is جتنی جلدی metal atom electron کو lose کرتے ہیں جتنی آسانی سے کوئی metal atom electron کو lose کرے گا اتنی جلدی positive وائن بنائے گا اور اتنا زیادہ وہ کیا ہوگا electropositive ہوگا اور جتنی مشکل سے electron lose کرے گا اور مشکل سے positive وائن بنائے گا جب مشکل سے بنائے گا تو اتنا وہ less electron positive ہوگا بس سمجھا گی دیں جن ایک سلتے ہیں اب یہاں سے آپ کی definition of valency کی تو The number of electron lost by an atom of a metal ایک metal atom کی بات کریں تو وہ جتنے number of electron lose کرتا ہے جتنے بھی lose کرے گا چاہے ایک electron lose کرے چاہے وہ دو lose کرے تو جتنے lose کرے گا وہ اس کی کیا کہلہ ہے کہ valency تو اسے ٹک لگانے یہ metal کی valency کی definition ہے آگے نیکس ہوتے ہیں اب یہاں پر اس کی example ہے sodium کے atom can lose one electron to form positive وائن یہ پہلی example ہوگی کہ sodium ایک electron کو lose کرنے کی صلاحی رکھتا ہے جب ایک electron کو lose کرے گا تو یہ positive وائن بنائے گا sodium آئن بنائے گا تو اب آپ نے دیکھا sodium نے ایک electron lose کر کے sodium آئن بنایا تو اب یہ ایک electron lose کرے اس لئے sodium کی valency کیا ہوگی one so the valency sodium metal is one یہاں تک ہوگی حضر الیکس سے ہوتی ہے اب second example is zinc metal can lose two electron from its valency اور zinc کتنے electron lose کر سکتا ہے دو تو جب یہ دو lose کرے گا تو its valency is it to direction آپ کے سامنے ہے zinc نے دو electron lose کر کے کیا بنایا zinc آئن اب یہاں تک آپ کا ہو گیا اب نیکس ٹائم ہم اس کی trend کو کیا کریں گے study کریں گے تو آپ نے یہاں پر electro positive character کی definition یاد کرنی ہے دوسری بات آپ نے یہ balance کی definition یاد کرنی ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس دو example ہیں ان دونوں example کو ساتھ میں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے یہاں تک لئے چیزا ساتھ میں ڈوسی موسیقی